علی بھائی سے سوال ہے کہ جمعہ کی ازان ایک ہے یا دو جمعہ کی ایک ازان ہے اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے اچھی بیدت اور بوری بیدت کے حوالے سے حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری ازان شروع نہیں ہوئی تھی ایک ازان پیرلل میں شروع ہوئی تھی بخاری کے الفاظ ہے بازار میں جس کا ایک ویلیٹ آج کل سپیکر ہے یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے دیوبندیوں اور بریلیویوں کی طرح مسجد میں دو ازانے شروع کروا دیتے مسجد میں ایک ازان ہوتی تھی جس نے اہل ایدیس دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں بھی دو ایدیس ہوتی ہیں غلط ہو رہی ہیں بھئی سعودیہ والے بھی اپنے آپ کو قرآن ایدیس پہ پیش کریں گے اپنے اوپر تو نہیں انہوں نے پیش کرنا یا مفتی عاظم سعودیہ کے اوپر تو نہیں پیش کرنا دین کو دکھائیں کہاں پہ دوسری ازان ثابت ہے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا جب حضرت عثمان کے زمانے میں رش بڑھ گیا بزار میں پھر حضرت عثمان نے ایک پیلل میں ازان شروع کروائی تاکہ بزار تک آواز نہیں جاتی تھی لوگوں کو بتا چل جائے کہ اب وہ جمعے کے لیے مسجد میں آ جائے یہ نہیں تھا کہ مسجد میں دو ازانے ہوتی تھی تو ٹھیک ہے نا یہ بزار میں دوسری ازان شروع کروائے نا مسجد کے اندر وہ ازان ہے باہر آپ نے لاتا دے دی جب سپیکر ہے تو اب بزار میں کیا ضرورت ہے اور مسجد میں دو ازانے دینا اچھا بخاری میں الفاظ ہے تیسری ازان کا اضافہ دیا کر دیا وہ تیسری ازان وہ اقامت کو ملا کے کہا جاتا ہے وہ بعض اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی اقامت کو بھی ازان کے ایکویلنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے تو وہ تیسری اس لیے لکھا ہے وہ اقامت